میں بڑے دکھ سے ایک بات کہنے لگا ہوں یہ پندرہ مارچ کو تحفظ نامو سے رسالت مارچ ہے اور حکومت نے مولویوں کو بھی سے دریفتان کرنا شروع کر دیا ہے کیوں کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں اگر عزت محمد کی بات نہیں ہو جسٹی تو کسی بات ہو کرتی ہے میں کوئی تحریک لبیق کا نکار کون ہوں نہ لیڈر لیکن جہاں حضور کی عزت کی بات آئے ہم شخصیات نہیں دیکھتے ہم طبیلے کا دادوار دیکھتے ہیں میں یہ بات کہنا جاتا ہوں عمران خان صاحب یہ کل یہ ملک کسی کے پاپ نے نہیں بنایا یہ نام محمد میں بنا ہے یہاں کوئی رہے یا نہ لہے خدا کا نام بھی رہے گا مصفحہ کا نام بھی اور سننے یہ بات یا رسول اللہ کہنے والے ان تک کوئی بھی نہ ہو تو چھوڑا دو اچھی طرح خدا بھی ان کا ہے مصفحہ بھی ان کا ہے مجھے بڑے دکھ سے مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے جن پر کرپشن کے الزامات ہوں ان کے لئے جلوس نکل سکتے ہیں جو ملکن اٹھیں ان کے لئے جلسے ہو سکتے ہیں جن پر قتل کے مقدمے ہوں اور جن پر یہ جلسے ہو سکتے ہیں اور جس محمد کا سر کا حمر ہے اگر ہاتھ کھڑا کر سکے تو کر لیں موت نہیں آ چلی میں بالکل کوئی شخصیت کے چکر میں نہیں پڑتا مولانا خادم صاحب ہمارے ساتھی ہیں کوئی اور بھی ہو جو نبی کی عزت کے لئے اٹھے ہیں ہم اس کی ذات نہیں دیکھتے مصطفیٰ کی بات دیکھتے ہیں یہاں ہر قسم کا مارچ ہو سکتا ہے نبی کی عزت کا مارچ نہیں ہو سکتا ہے جس کو خود کر رہے ہیں علماء کو پھر اتبار کر کے ہو جو جس بندے نے پاکستان کی فکر پیش کی تھی علامہ محمد اقبال نے وہ تو تمہیں یہ کہہ کے گیا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں عرش والا خدا انہی پہ مہربان ہوتا ہے جو محمد یعبی کی یومینہ ہی کرتے ہیں آپ میں سے جو مردہ ہو وہ نہ بولے جو جو پیدار ہو وہ پیشی محصول ہیں یہاں ایجنسی کے لوگ ہوں تو نوٹ کریں میں جماعت اعلی سنت پنجاب کے پلیٹ فارم سے مضمت کرتا ہوں ان علماء کی گرفتاری کی جنہیں اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ وہ شرکوں پر نکل کر مصطفیٰ کی عزمت کا جندہ اٹھائیں گے تم کیا سمجھتے ہو چند مولوی پکڑے جائیں گے تو پھر جھنٹا ہوتا دے والا کوئی نہیں ہوتا اور یہ خیر اکمند قوم ہے یہ دھوئی کمرناز کا شکریہ ہے عزمت میں محمد میں ہم نہ مطاق نہیں کرتی ہمارے قلیجے جلے ہوئے ہیں اور ملاد النبی کے مہینے میں آقا کی عزمت کی بات نہیں ہو سکتی پاکستان میں جس کا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا بدلہ ہو گیا اے دنہ جنہ دہا ہاتھوں میں لولے لمرے نہ وہ جو کہ پھولو پاکستان کا بدلہ ہو گیا اور کھل میں کے کام پر بننے والے قلق میں ہر کسی کو نہیں مانتے ہیں کھلنگ کھڑو کے نہ جانے ہیں اس قلق میں اگر پاک ہوگی تو پاکستان کا بدلہ ہوگی اور اگر پاک ہوگی تو پاکستان کا بدلہ ہوگی حکومت انام سے کہتی ہے یہ ہم نے تبزمت کر دی ہے اقوام متحدہ میں آواز اٹھاؤ ہم اس اقوام متحدہ میں کیسے رہے جہاں ہمارے نبی کی عزب پہ بہرا نہ ہو ہم کم کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو کہ وہ ہمارے نبی سے پیار کریں پیار تو دل کا مسئلہ ہے اور پیار تمہارے کو قدر میں نہیں تو کم از کم اتنے عرقوں مسلمانوں کا حیالی کر دو جو چاہتا ہے بیان دے دیتا ہے اور جب کہیں گی مولوی کچھ نہ کہیں یہ کوئی بات ہے بھلا کتا جس مالک کی روٹی کھاتا ہے اس کے گھر میں ڈاکہ پڑھنے لگے تو وہ بھونکے مولوی تو پلتا ہی محمد کے لنگر کے ہے یہ نبی کی بات نہیں کرے گا تو اور کس کی بات کرے گا ہمارے ہاں محبت کے دعوے بہت ہیں لیکن کام بہت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے اسلامی مولک میں عزت نبی کی اگر بات نہیں ہو سکتی تو پھر کہاں ہوگی اور دوسری طرف ایک بات میں حکومت کو کہتا ہوں ان کو گریفتار مت کریں اور دوسری طرف جو نبی کی عزمت کے لیے جلوس نکالیں ان سے بدارش ہے کہ تمہارا جلوس اس بات کو ثابت کرے یہ نبی کے نوکروں کا جلوس ہے یہ فتن کے چپے چپے سے پیان کرتا ہے میں ذاتی طور پر میرا دل بہت دکھا ہوا ہے ممکن ہے ان علماء سے میرا اختلاف بھی ہو لیکن اختلاف اپنی جگہ حضور کی عزت پہ کوئی اختلاف نہیں نبی پاک کی تازیم کے مسئلے میں ہم ایک ہیں آقا کی عزت و عزمت کے مسئلے پہ ہم ایک ہیں اگر میرے اس دن پہلے سے پروگرام تائے شدہ نہ ہوتے حضور کی عزمت کے میں خود شامل ہوتا لیکن جہاں بھی ہوں گا بات تو حضور کی عزت کی کروں گا نا بھئی ہم یہ بات بلکل واضح کر دینا چاہتے ہیں ہر کسی کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی عزت و عزمت کے بغیر مسلمان کا گزارہ نہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب مکہ میں کفار لے کر آئے تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے تو ابو صفیان جو اس وقت صحابی نہیں تھے اور بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا زید آج تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر تمہارا نبی ہوتا اور تم گھر میں بیٹھے ہوتے حضرت زید تڑپ کے بولے اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور مصطفیٰ کو کانٹا چھوڑے اور تُو نے یہ کیا کہہ دیا میں سونی پہ چہنہ پسند کرتا ہوں حضور کو کانٹا بھی نہ چھوڑے اس وقت ابو صفیان نے ایک جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو کسی سے اتنا بیار کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد عربی کے صحابہ کو محمد عربی سے بیار کرتے ہیں اگر مسلمان کے اندر محبت رسول نہیں تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک دن حکومت اعلان کرتی کہ آج سرکاری سطح پر پورے ملک میں پیہ جام بھی ہوگا اور حضور تیری سادت کے جلوس پر نکلیں گے تاکہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ شاید ریاست مدینہ کی طرف یہ قدم ہے یہ مولوی بھی جا رہے ہیں نا اسے حکومت خود کہتی نا مولویوں کا کوئی نبیر میں قبضہ تو نہیں ہے میرا نبیر ثابتہ ہے اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کتنا محمد عربان کشری کو کتنا خادم حسین رسولی کو کتنا سید ریان حسین شاہ کو کتنا کسی اور عالم کو مہنے نبیر کی ضرورت ہے سرطانی عمران تھا نبان شریف اور دیتا کتنا پاکیوں کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنای ضرورت ہے نبیر کے بخیر نہ کسی مولوی سے گلالا ہے نہ بیر تھا نہ لیتاں کبر و حشر میں دولت پر مار کار نہیں آئے گا کبر و حشر میں مدینے کا پاکیار کارا ملائے گا اقتدار کے لیے ساری جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں سرکار کے لیے موت پڑتی ہے موسیقا موسیقا